رادھی رادھی دوستو ہر انسان دھنی بننا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اس کے جیون سے ساری گریبی دردرتہ دور ہو جائے ان کے جیون میں دھن دھاننے کی برکت ہو جس کے لیے لوگ دن رات محنت بھی کرتے ہیں ماتا لکشمی کو پرسن کرنے کا پریاز کرتے ہیں لیکن کئی ایسے جاتک بھی ہیں جو بہت محنت کرنے کے بعد بھی انتی نہیں کر باتے اس کے علاوہ پیسہ بھی ان کے پاس زیادہ سمیہ تک نہیں ٹک پاتا محنت تو کر رہے ہیں لیکن فل نہیں ملتا لوگوں دوارہ اپمان کیا جاتا ہے مان سمان نہیں ملتا جیون سے سمسیائیں ختم نہیں ہو رہی ایسے کئی سارے کارن جدی آپ کے ساتھ ہیں تو آج کی یہ ویڈیو میں ہم لہسن سے جڑے ایسے اپائے کے بارے میں بات کریں گے جسے کرنے سے آپ کے گھر کی آپ کے جیون کی ہر سمسیہ کا انت ہو جائے گا جیدی آپ جیون میں دھن سے جڑی سمسیہ سادہ ہیں دھن آنے کا کوئی مارگ نہیں ہے تو یہ لہسن کے اپائے آپ کے لیے چابی کی طرح کام کریں گے جو آپ کے جیون میں ان تعلق کو کھول دیں گے جو آپ کے جیون میں دھن دھانے کی بہت برکت دیں گے آپ کو بتا دیں کہ لہسن تانترک گنوں میں بہت اچھا مانا جاتا ہے آئیروید روپ سے بھی لہسن کو بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ یہ جڑ سے لوگوں کی بیماری کو دور کر کے ٹھیک کرتا ہے دوستو لہسن ایک عوشدی کی طرح کام کرتا ہے اس میں وہ شکتی ہوتی ہے کہ یدی آپ لہسن کے ان اپائےوں کو کرتے ہیں تو ماتا لکشمی آپ سے ضرور پرسند ہوں گی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جو جاتا پورے سچے بھاو سے ماتا لکشمی کی اپاسنا کرتا ہے ان کا دھیان کرتا ہے اسے ان کا آشرواز ضرور ملتا ہے اور وہ ہمیشہ سکھی رہتا ہے گھر میں سکھ سمردھی سے لے کر دھن دھاننے کی برکت سواستے کی ہر طرح کی درشتی سے لہسن بڑا ہی اپائے گر صد ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سے ایسے لہسن کے اپائے ہیں جو آپ کے جیون سے ساری گریبی دردرتہ دھن سے جڑی سمسیاؤں کا انت کر کے ماتا لکشمی کا آپ کو آشرواز دلوائے گا تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں پہلا آپ اس بات سے شاید انجان رہے ہوں گے رسوئی میں رکھے ایسی بہت سی وسطو ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی دیوی دیوتا کو پرسند کرتی ہیں جیسے کی کالی مرش بھگوان شیو کو ارپت کی جاتی ہے حلدی بھگوان وشنو کو چڑھائی جاتی ہے وہیں سرسو کا تیل بھگوان شنی دیو کو چڑھایا جاتا ہے اور لہسن کا اپیوگ ماتا لکشمی کے لیے کیا جاتا ہے یہ سب ہی نیاموں کو یدی جاتک سچی سادھنا کے ساتھ کرے تو دیوی دیوتا اس سے اوشش پرسند ہوتے ہیں دوستو کسی بھی پنڈت یا شاستر دوارہ کرائی گئی پوجہ پاٹ سے فل تو آپ کو ملتا ہی ہے لیکن اس سے بھی جلدی آپ کو سویم دوارہ کیے گئے یہ پوجہ پاٹ اپائے سادھنا یہ لاپردان کرتے ہیں بس اسے صحیح طرح سے کیا جانا چاہیے سب سے پہلے اپائے میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ شام قسم ہے یعنی کہ سوریاست کے بعد شام سات بجے آپ کو ماتا لکشمی کے چطر یا پھر تصویر کے آگے گھی کا دیپک جلانا ہے اس کے بعد آپ کو ایک لال کپڑے کو لے کر اس میں ایک لہسن رکھ لینا ہے اور اسے ماتا لکشمی کے چرنوں سے سپرش کرا کے اس کو اسی لال کپڑے میں دھاگے سے باندھ کر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس بیج منتر کا اچارن کرنا ہے کہ اوم شریم شریع نمہ اس کا جاب کرنا ہے اور یہ آپ کو چار شکروار کو لگاتار کرنا ہے اور ایک ہزار ایک بار کرنا ہے اس کے بعد اس لال کپڑے میں بندے لہسن کو اپنی تجوری میں یا جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ دینا ہے ایسا کرنے سے آپ کی دھن سے جڑی سمسیہ کا ندان ہوگا دھن کی قلت ختم ہوگی دھن اگر گھر میں ٹک نہیں رہا تو وہ ٹکنے لگے گا آپ کو یہ نیم چار شکروار تک کرنا ہے لیکن یہاں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ نیم یہی رہے گا لیکن ہر شکروار کے دن پہلی لہسن کی قلیاں کو ہٹا کر اسی طرح دوسری قلی کو لال کپڑے میں رکھ دینا ہے اور پہلی قلی کو پانی میں بہا دینا ہے یہ آپ کو شنیوار کے دن جل میں وہانہ ہے آپ کے اس اپائے کو کرنے سے آپ کے جیون میں دھن سے جڑی ساری سمسیاؤں کا انت ہو جائے گا آپ کو مان سممان کی بھی پرابتی ہوگی دوسرا ہے دوستو اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو اچانک سے ڈر کر اٹھ جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں یا ہمیں سپنے میں بار بار ڈراؤنے سپنے آتے ہیں جو ہمیں بلکل ڈراؤ دیتے ہیں جس کے وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کو بھی بار بار ایسے رات میں سوتے سپنے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں آپ کو لہسن کا اپائے کرنا ہے اس میں آپ کو سونے سے پہلے اپنے تکیہ کے نیچے لہسن کی تین کلیاں رکھ دینی ہے اور اس کے بعد سونے چلے جائیں اور اگلے دن صبح اٹھنے کے بعد ان لہسن کو لے کر گھر کے باہر فیک دینا ہے یا پھر دور کسی چوراہے پر فیک دینا ہے ایسا کرنے سے آپ کے سپنے میں ڈراؤنی چیزیں آنی بند ہو جائے گی نمبر تین یدی آپ بیعپاری ہیں اور کافی سمیہ سے آپ کا بیعبار صحیح نہیں چل رہا آپ کو کچھ لاب یا منافع نہیں مل رہا کام صحیح نہیں چل رہا اس میں سمسیہ آ رہی ہے تو ان سب ہی سمسیہوں کی چھٹکارے کے لیے ان سب کے ندان ہے تو آپ کو شنیوار کے دن اپنی دکان یا فیکٹری کے مکہ دوار پر پانچ لہسن کی کلیوں کو لال کپڑے میں لے کر بان دینا ہے اور پھر اسے وہیں مکہ دوار کے اوپر لٹکا دینا ہے اس اپائے کو کرنے سے آپ کی بیعپار سے جڑی سمسیہ حل ہو جائے گی گھر میں آپ کے گھر کے لوگ یا پھر بچے بار بار بیمار ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے تو ان کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ سات لہسن کی کلی کو لے لینا ہے اور اسے ان کے شریر سے پانچ بار اتار کر لال ساوت مرچ کے ساتھ چلا دینا ہے ایسا کرنے سے آپ کے بچے کے اوپر سے جو بھی بری نظر یا دوش ہوتا ہے وہ سب اتر جائے گا اور انہیں جلدی ہی ان کی بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا آگے کے ضروری اپائے بتانے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ایسی جانکاریاں پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹ باکس میں رادے رادے ضرور لکھیں جس سے بھگوان سری کشنی کی کرپا ہم سب پر بنی رہے نمبر پانچ دوستو اگر آپ کے گھر میں نکاراتمک پورجہ کا واس ہو گیا ہے جس کے کارن آپ کے گھر کا ماحول بلکل ٹھیک نہیں ہے گھر میں شانتی کی جگہ اشانتی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے گھر میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تو اس کے سمادھان کے لیے آپ لہسون کا یہ اوپائے اوشی کرنا چاہیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ گھر کی ساری نکاراتمک پورجہ کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں لہسون کی ایک ایک کلی کو رکھ دیں اور ہر سپتہ میں سے کوئی بھی ایک دن کو نشجت کر لیں اور اس دن ہی ہر سپتہ اسے بدلیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر کی ساری نکارات مکتہ دور ہو جائی آپ کے گھر میں شانتی کا واتورن بننے لگے گا چھٹا اگلے اپائے میں گھر میں شک شانتی بنائے رکھنے کے لیے جدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں شک شانتی سمردی بنی رہے تو اس کے لیے آپ کو شانی وار کے دن یہ کرنا ہے کہ ایک لال رنگ کے کپڑے میں لہسن کی سات کلیوں کو باندھ کر گھر کے آنگن یا پھر چھت پر رکھ دینا ہے ایسا کرنے سے آپ کے گھر کی دھن سے جڑی ہر سمسیہ دور ہو جائے گی اور گھر میں سک سمریدھی کا واس ہو گا سات وان انتیم اپائے جیدی آپ کے گھر ہر دن کلا کلیش لگا رہتا ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے گھر کے لوگوں کی آپس میں بلکل نہیں بنتی واد ویواد لگا ہی رہتا ہے تو گھر کے اس ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو شنیوار یا پھر منگلوار کسی بھی ایک دن کچھ سرسوک کے دانے ایوم ثابت مرچ لے لینی ہے اور اس میں ایک کلی لیسن کی ڈال کر اسے آنگن میں جلا دینا ہے آپ کے گھر کی ساری لڑائی جھگڑے اس میں جل جائیں آشاء کرتے ہیں یہ اپائے آپ کو نشط ہی لا پہنچ آئیں گے اور بھی جانکاریوں کے لیے سکرین پر دکھنے والی ویڈیوز کو ایک بار ضرور دیکھ لیں راد ہے راد ہے